تو اگر تیرا قلب ایک دفعہ بھی اُس نے اللہ کہہ دیا ہے، تجھے کبھی ذکرِ قلب محسوس ہوا ہے تو دوبارہ مزاق میں بھی نہیں کہنا کہ مجھے لگتا ہے میں جہنمی ہوں۔ میں نے خود سرکار کی بارگاہ سے سنا ہے کہ اِس دنیا میں کچھ خاص لمحے آتے ہیں، اُس لمحے میں ذاکرِ قلبی کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے۔ اب میں ٹیکنیکل بات کر دیتا ہوں، یہ تو ہوگئے نا اعتقاد کی بات، ٹیکنیکل بات کر دیتا ہوں اور آخری دفعہ کر لو۔ اب اِس گفتگو کے بعد بھی اگر کوئی بلاوجہ کہے گا میں جہنمی ہوں تو پھر بڑا برا ہوگا۔ دیکھو جی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے اُس کو آپ گرا لگا لیں، بار بار اپنے آپ کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بار بار جو ہے وہ کہہ جی میں جہنمی ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، ہم نے جنات اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لئے بنایا۔ اب آگے کیا ہے، جہنم کے لئے جن کو بنایا اُن کی پہچان بھی بتائی آگے جا کے۔ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا کہ بے شک ہم نے جہنم کے لئے کثرت کو بنایا، مِنَ الْجِنَّ وَلْإِنسَ اور اُس کثرت میں جن اور انسان ہیں۔ یعنی جنات کی کثرت اور انسانوں کی کثرت کو اللہ نے جہنم کے لئے بنایا۔ جیسے میں ایک چھوٹی سی بات اس کو یہاں روک کے کر دیتا ہوں، اب جیسے جاپان کا جو کنٹری ہے نا، جاپان میں تو جو گاڑی چلتی ہے نا وہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہوتی ہے، یوکے میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہوتی ہے۔ اب جاپان سے گاڑیاں باہر بھی جانی ہے، یوکے بھی آتی ہیں جاپان سے، دوبائی بھی جاتی ہیں، پاکستان اور سری لنکا بھی جاتی ہیں، انڈیا بھی جاتی ہیں۔ تو اگر جاپان میں کوئی گاڑی، فیکٹری میں رائٹ ہینڈ بنائی جا رہی ہے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ اُن ملکوں کے لئے بنائی جا رہی ہے۔ یہ اُس کی پہچان ہو جائے گی نا، اِسی طرح اللہ نے کس کو جہنم کے لئے بنایا ہے کون ہے جہنمی، اُس کی تفصیل اللہ نے یہاں بیان کی ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْعِنسِ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی اکثریت کو جہنم کے لئے بنایا، اب جن کو جہنم کے لئے بنایا اب اُن کی پہچان بتا رہا ہے اللہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا جن کو جہنم کے لئے بنایا تو اُن کو جو قلب دے گا لطیفہِ قلب اُن کو جو ملے گا نا دنیا میں تو اُس میں سمجھ بوجھ کی صلاحیت نہیں ہوگی لَا يَفْقَهُونَ بِهَا اُس کے ذریعے وہ سمجھ سے محروم ہوں گے وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا اور جو اُن کی آنکھیں ہوں گی بصیرت سے محروم ہوں گی وَلَهُمْ آزَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اور اُن کے کان بصیرت سے محروم ہوں گے اُلَائِكَ كَلْعَنَامِ بَلْهُمْ عَدَلُّو وہ جو لوگ ہوں گے وہ کَلْعَنَامِ جانوروں کی مانند ہوں گے اب ذرا سنیئے جانوروں کی مانند سے مراد کیا ہے؟ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ انسان اور جانور میں فرق ان لطائف کا ہے تو اُلَائِكَ كَلْعَنَامِ تو وہ لوگ جانوروں کی طرح ہوں گے سے مراد کیا ہوگا؟ کہ جس طرح جانوروں میں لطیفے نہیں ہوتے ہیں اسی طرح جہنمیوں کے اندر جو لطائف ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں اس لئے ان کو کہا کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں بَلْهُمْ عَدَلُ پھر اس کے بعد کہا کہ لیکن نہیں جانوروں سے بھی زیادہ گم رہا کیونکہ جانوروں میں لطیفہ نفس نہیں ہوتا جو انسانوں کو تنگ کرے تو اُن میں لطائف نہیں ہوتے اس انسان میں بھی لطائف نہیں ہے لیکن یہ جانوروں سے بتر کیوں ہوا؟ کہ لطائف تو اُن میں بھی نہیں ہے لطائف اس میں بھی نہیں ہے لیکن اُن میں نفسِ ام مارا نہیں ہے جانوروں میں، اِس انسان میں نفسِ ام مارا ہے جو دنیاوں کے اندر فتنہ پھیلاتا ہے یہ جانوروں سے زیادہ بتر ہے اُلائِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ اینڈ پوائن پہ اللہ نے آکے جو اتنا بڑا ایٹم بم مارا ہے تو اب آپ ذرا غور کریں اس پہ، اب آئندہ آپ یہ بھی نہیں کہنا کہ یار میں تو غافل ہوں کیونکہ غافل کے لئے اللہ نے پوری تمہید گھنچی ہے کہ اُن کے لطیفہِ قلب کی صلاحیت ختم کر دوں گا، اُن کی باطنی بصیرت ختم کر دوں گا، اُن کے سننے کی صلاحیت ختم کر دوں گا وہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ اُس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اور اِن کو جن کو جہنم کے لئے بنایا، جن کے روحانی چیزوں کو ختم کیا، جن کو جانوروں کے برابر قرار دیا اُس کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ ہیں جن کو ہم غافل کہتے ہیں آپ استعمال جو کرتے ہیں نا لفظ غافل وہ بڑے ستھائی معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ عارضی طور پر آپ کی توجہ کہیں سے ہٹ گئی تو اُس کو آپ سمجھتے ہیں غافل ہے لیکن خدا کے واسطے قرآن مجید کے معنی نہ لیں کہ قرآن مجید کے اندر جو معنی آئے ہیں غافل کے وہ آپ اپنے معنی اُس کے اوپر نہ تھوپیں غافل کہاں سے نکلا ہے؟ غلاف سے جس کے دل پر غلاف پڑے ہوں وہ غافل ہے آپ سمجھ گئے ہیں بات کو؟ تو جہنمی کون ہے کہ جن کا قلب جاری نہیں ہو سکتا جن کا قلب جاری نہیں ہو سکتا اب یہ دیکھیں وَلَهُمْ آزَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کہ اُن کو آواز نہیں آئے گی سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی تو وہ سننے کی صلاحیت کیا ہے؟ ویسے تو اُن کے کان سے ہی ہوتے ہیں لیکن کسی نبی ولی کی طرف سے الہام نہیں آسکتا اگر وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں تو کسی فرشتے کی آواز نہیں آئے گی کہ اُدھر مت جا وہ گمراہی کو ہی حق سمجھتے ہوئے عمل کرتا رہے گا اُس کو نظر نہیں آئے گا کہ میں غلط ہوں ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو اتنے بڑے بڑے کام کر کے کہتے ہیں کہ بھئی تم جھوٹ بول رہے ہو ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں کبھی اب اُن کو کیا کہے گا آدمی کیونکہ اُن کو تو سمجھ میں نہیں آرہا اللہ نے اُن کے تو دلوں پر مہر لگائی ہوئی ہے اُن کی سمجھ میں آئے گئی نہیں نہ اُن کو سنائی دے رہا ہے یہ ہے جہنمیوں کی نشانی کہ جن لوگوں کو اللہ نے جہنم کے لئے بنایا ہے اُن کا قلب جاری نہیں ہو سکتا تو اگر تیرا قلب ایک دفعہ بھی اُس نے اللہ کہہ دیا ہے تجھے کبھی ذکرِ قلب محسوس ہوا ہے تو دوبارہ مزاق میں بھی نہیں کہنا کہ مجھے لگتا ہے میں جہنمی ہوں میں نے خود سرکار کی بارگاہ سے سنا ہے کہ اِس دنیا میں کچھ خاص لمحے آتے ہیں اُس لمحے میں ذاکرِ قلبی کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تُو فضول باتیں کر رہا ہو اور وہ قبولیت کا لمحہ ہو اور اللہ پورا کر دے اِس لئے ذاکرِ قلبی کو چاہیے اپنی چونچ بند رکھے بکواس نہ کرے نہ کسی کو لانت بھیجے نہ کسی کو تانے دے نہ کسی کو بددعا دے نہ اپنے لئے کچھ غلط بولے کہ جی میں تو جہنمی ہوں میں تو گناہگار ہوں میں تو یہ ہوں ارے یار کوئی اچھی بات بھی تو بول سکتا تھا تُو ہر وقت اسی طرح کی باتیں کرے گا کیا ہو سکتا ہے اُس وقت وہ قبولیت کا لمحہ ہو اس لئے اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کریں نہ کسی کو لانتان کریں کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے تُو مر جائے تجھے یہ ہو جائے تجھے وہ ہو جائے یہ ہمارے کلچر میں عادتیں ہیں نا یہ زیادہ تر مائیں اور خالائیں اور نا جانے کیا کیا بکواس کرتی رہتی ہیں جس سے ناخوش ہو جائیں کہ میرا مہو نہ دیکھے تو خدا کا خوف کرو مہو نہ دیکھنے کی کئی مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ میت پڑھی ہوگی تیری ماں کی تو تیرے بیٹے کو کسی نے کہا کہ تُو دیکھ نہیں سکتا اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تیرا مہو کسی ٹرک کے نیچے آ جائے جو کسی کو بھی نہ نظر آئے قبول ہو گیا تو کیا ہوگا ابھی ہمارا تو کلچر یہ ہے میں نے تو گانے سنے ہیں پاکستان انڈیا کے اُس کے اندر محبوبہ اپنے محبوب کو تانے دے رہی ہے کہ جہاں بدعائیں دے رہے ہیں گانوں میں بھی بدعائیں دے رہے ہیں جہاں تیرے ساتھ بھی ایسا ہو جہاں تجھے بھی سکون نہ ملے یہ بدعائیں ہیں تو یاد رکھیں کہ چوبیس گھنٹوں میں کئی گھڑیاں ایسی ہیں جو مبارک گھڑیاں ہیں کئی گھڑیاں ایسی ہیں کئی لمحات ایسے ہیں یہ میں نے خود سرکار کی بارگاہ سے سنا ہے لہٰذا اپنے موں کو بند رکھیں فضول باتیں نہ کیا کریں کہ میں تو جہنمی ہوں اگر آپ آئندہ بولیں گے تو میں کہوں گا آمین اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کریں لیکن جہنمی کی نشانی دیکھ لیا آپ نے قرآن میں لکھا ہے آپ اب کسی کو جہنمی نہیں کہیں جہنمی کا مطلب کیا ہے قرآن میں کہ جس کو اللہ نے جہنم کے لئے بنایا ہے اس کے لطائف کی زندگی ختم کر دی وہ ذاکرِ خلبی نہیں بن سکتا اور جب تمہارا ذکر چلا ہوا ہے تو ایک چماٹ مارے تمہارے موہ پر کھینچ کے پھر تم اپنے آپ کو جہنمی کیوں کہہ رہے ہیں جہنمی کی تعریف سن لی ہے نا قرآن مجید میں اس کا تو خلب جاری نہیں ہو سکتا تو آپ کا خلب جاری ہو گیا ہے پھر بھی اب یہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ہیں ٹینٹرمز یہ ہماری قوم کے اندر جو نا مسئلہ ہے یعنی اگر آپ نے آج پچاس رن بنا لی ہے نا تو اب کچھ لوگوں کا طریقہ کا واردات کیا ہوتا ہے یار آج تو کھیلا ہی نہیں جا رہا تھا اور روز زیرو پی آؤٹ ہوتا ہے جس دن پچاس بنائے گا اُس دن اپنی برائی کرے گا پتہ ہے کیوں؟ تاکہ لوگ کے نئی حرد ہو تو بڑا اچھا کھیلا ہے یہ طریقہ ہے واردات اور جس دن زیرو پی آؤٹ ہوگا اُس دن نہیں کرے گا اپنی برائی اُس دن چھپائے گا پھر اُس دن کس کی کرے گا برائی اوہ یار پچھے صحیح نہیں سی انیون پونسی اور باگی سب ٹھیک تھا تو کہتے ہیں جی بیٹھ ہی صحیح نہیں سی بتا دسو اور جس دن بنا لیے چالیس پچاس کہا یار آج مجھ سے کھیلا نہیں جا رہا تھا جیسے کہ روز سے سنچنی بنا کر آتا تو لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے تعریف کروانے کی یہ نفس کی طرف سے اشارہ ہے نفس کا جی چاہتا ہے کہ تعریف کریں تو انسان میں یہ تعریف کی بھوک ہوتی ہے لیکن سیدھے سیدھے چلو نا یار ہم یہ کہہ دو ڈاریٹ بول دو کہ سیدی ہم کو کہہ دیں کہ ہم تو جنت الفردوس میں جائیں گے میں کہہ دوں گا میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے سیدھی سیدھی بات کر دیں لیکن یہ کہہ نہیں ہم تو جہنمی ہیں اور بھئی جہنمی کی جو ہے نا قرآن میں صرف یہ لکھی ہوئی ہے جہنمی کا خلف جاری نہیں ہو سکتا یہ بات آپ نے بھولی نہیں ہے اب اور اپنی زبان سے بلاوجہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو یار اگر کسی لمحے تم نے زبان سے کہا اور وہ بات اللہ تک پہنچ گئی اور اللہ کو پسند نہیں آئی تو بھائی قرآن شریف میں اللہ نے صاف صاف لکھ دیا ہے رَبَّنَا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا عَبَادَ اَذْحَادَيْتَنَا یہ اُس نے کہہ دیا ہے یہ بھی دعا کرو مجھ سے کونسی رَبَّنَا اے ہمارے رَبْ لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا عَبَادَ اَذْحَادَيْتَنَا کہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد پھیر مت دینا تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ذکر چلا گیا مومن بن گئے تو بس آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں اللہ کسی بھی وقت اگر اُس کا موڈ خراب ہوا تو وہ پھر دوبارہ دل گمرائی کی طرح پھیر سکتا ہے اُس نے بتایا ہے چیمپئن نہیں بن گئے ہیں آپ ذاکرِ قلبی بن گئے اللہ جی اب تو کچھ ہوئی نہیں سکتا چلو خوب دھیگا مستی کرو نہیں کسی بھی وقت کوئی جملہ آپ کا اللہ کو برا لگ گیا کسی ولی کے بارے میں آپ نے کچھ کہہ دیا حضور کی بارگاہ میں آپ کا گمان غلط ہو گیا فوراں اللہ تعالیٰ انگلی پھیر کے آپ کو دوبارہ گمرائی کی طرف بھیج دے گا لیاز آپ نے زبان پر کنٹرول کریں زبان کو بلاوجہ استعمال نہ کریں اور اگر استعمال نہیں ہوتی ہے میں ایک بڑا اچھا حل ہے میرے پاس اُس کے بارے ہری مرچے لیں کچھی اور وہ کچھی ہری مرچیں چبائیں زبان میں جب چھالے پڑیں گے نا آپ کو یاد آئے گا کہ فضول باتیں نہیں کرنی ہیں موسیقی 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 موسیقی